ویسے تو یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے لیکن آپ سے اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں اگر کسی کو ایشو نظر آ رہا ہے یونی فارم سیول کورٹ سے اس لال سے یا اس سسٹم سے تو وہاں کے مسلمان یہ چیز سامنے لا رہے ہیں آپ ایزے مسلم کیا کہنا چاہیں گی اپنے یو سی سی کی بات کی یہ بات سچ ہے کہ بہت سارے مسلمان خوش نہیں ہیں یو سی سی سے لیکن دیکھئے اس کو لیکن بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں جو سمجھ میں پھیلائی جاری ہیں مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے جو غریب طبقے کے مسلمان ہیں جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے یو سی سی کا مطلب ہے ہر کسی کو ایک کی طرح کے کپڑے پہننے ہوگے اب آپ بتائیے وہ تو انسیکیور ہوں گے ان کو لگ رہا ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یونی فارم سیویل کورٹ مطلب ہمیں یونی فارم پہنٹی اب روز زندگی جینی پڑے گی ہر کسی کو شاید دھوتی کرتا پہننا پڑے گا ہماری اور کو شاید ساری پہننی پڑے گی ان کو ایسا لگ رہا ہے تو انفورچنٹلی کیا ہے اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے والے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شاہین باگ کی لوگوں سے پروٹیسٹ کروائے یہ کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانے والے یہ وہی لوگ ہیں کیونکہ دیکھئے ان کو کوئی اور طریقہ نہیں دکھ رہا ہے آنے والے الیکشنز میں بی جے پی سے جیتنے کا کوئی اور طریقہ نہیں دکھ رہا ہے تو بی جے پی کی ہر ایک دیسیزن یا ہر ایک سوچ کو اپس کرنے کے بغیر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے جو آپ کو ہماری کانٹری کی پولیٹکس کے بارے میں سمجھنا ہوگا کیونکہ یہ اس لیے پولیٹکس ہوتی ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کی طرح کی مطلب جو آرمی ہے وہ چیز بسائید کرتی ہے کون کیا بنے گا کون اپوزیشن بنے گا کون پرائم مینیسٹر بنے گا یہاں ایسے نہیں ہے سچ مجھ کی پولیٹکس ہوتی ہے اور یہ پولیٹکس بہت گنڈی چیز ہے تو یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے بہتایا جا رہا ہے یو سی سی کے خلاف لیکن دیکھیں دیکھیں جب ٹویٹی فرس لاو کمیشن نے بھی ریپورٹ لکھی تھی اب مسلمان کیا کہتے ہیں ٹویٹی فرس لاو کمیشن نے ریپورٹ لکھی تھی اس کو ریجیکٹ کیا گیا اس میں تو لکھا تھا کہ یو سی سی ضروری ہے ہی نہیں لیکن وہ ریپورٹ نہیں تھی وہ صرف یہ کنسلٹیشن پیپر تھا اب ٹویٹی سیکنڈ لاو کمیشن دوسرا نے دوسرا وہ چاہا ہے مطلب لوگوں کی رائے جانے کی کوشش یہ لوگوں کو بلایا ہے کہ اپنی رائے دو سٹیکھولڈرز کو بلایا ہے اپنی رائے دینے کیلئے اب یہ ہو رہا ہے اب بات یہ ہے کہ پچھنے دو تین سالوں میں بہت ساری چینجز آئی ہیں لوگوں نے دیکھا ہے کہ بیکاوز آف ڈیفرنسز ریلیجیس ڈیفرنسز کی وجہ سے جو ہے ہر ایک چیز میں اوبسٹیکلز و ہرڈلز آ رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں جب ہجاب سعودی عربیہ جہاں پہ اسلام کا آگاز ہوا ہے وہی پر بینڈ ہے لیکن یہاں پر ابھی تک کچھ کچھ یونیورسٹیز کے سامنے جو ہے لڑکیاں پروٹیسٹ کرتے کہتی ہیں ہم آبایا پہن کر آئیں گے جبکہ اس کالیج میں یونیفارم کا کورڈ ہے اس کالیج کا یونیفارم کا کورڈ ہے وہ نہیں فالو کرنا چاہتی کہتی ہیں ہم کانسٹیٹوشنلی ہمیں آلاو ہے ہم کچھ بھی پہن کر آسکتے ہیں اچھا یہ صرف مسلم لڑکیاں نہیں ہیں ہندو لڑکیاں بھی کہتی ہیں ہم سندور اور وہ سب گہنے وہنے لگا کر آئیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے this goes against uniformity اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی country جو ہے ڈیموکرسی تو سب کو equal سمان برائٹس ہونے چاہیے سمان حق ہونے چاہیے رولز جو ہے وہ سب کے لئے equal ہونے چاہیے اور اس طرح کے ڈیفرنسز کی وجہ سے بہت سارے کریمنلز نکل جاتے ہیں بہت سارے لوگ غلط چیزیں کرتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ مسلم بن چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو دوسری شادی کرنی ہوتی ہے کچھ ایسی طریقے کی چیزیں ہوتی ہے لوگ جو ہے law and order کو bend کرنے کے طریقے ڈھوڑ تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے جو ہے اور خاص کر کے UCC سے سب سے زیادہ benefit جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو ہوگا سب سے زیادہ benefit کیا آپ اسے explain کریں گی کہ مسلمان مطلب جی دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کا شریع چل رہا ہے ہمارے دیش میں وہ actually شریع ہے بھی نہیں یہ صرف ان کی ضد ہے اگر ان کو سچ مچ شریع چاہیے ہمارے دیش کی مسلمانوں کو اگر سچ مچ شریع چاہیے تو پھر بولیے نا کہ ہم چوری کے لیے ہاتھ کٹ دیں گے اگر کسی مسلمان نے چوری کی تو اس کا کیا یہ اس کو accept کریں گے نہیں کریں گے اگر شریع چاہیے تو پوری طرح سے شریع لے لیجیے آدھا کچھا شریع کیوں لے رہے ہیں تو یہی چیز ہے اب جب یہی مسلمان جب جاتے ہیں سعودی عربیا یا ایسی کوئی بھی country میں جاتے ہیں یا UK چلے جاتے ہیں وہاں بھی تو uniform civil code ہے اب کے لیے law ہے بالکل وہاں تو وہ چپ چاپ کام جب وہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ویزا ویزا ان کو ملتا ہے وہاں پہ تو چپ چاپ وہ ہر ایک law follow کرتے ہیں آپ جیسے کہہ رہے تھے میں UK گئی تھی میں UK گئی تھی میں وہاں کیا دیکھا وہاں تھوڑی نہ allowed ہے کہ مسجدوں سے ازان ہونا یہ ساری چیزیں کسی کو allowed نہیں ہے نہ کہ even چرچ سے جو decibels اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے جب ان کا ماس ہوگیرا ہوتا ہے کہ راستوں تک سنائی دے جو رولز ہیں سب کے لیے laws اور rules سیم ہونے چاہیے اور جب میں نے مسلمان عورتوں کی بات کی وہ اس لیے کی کیونکہ اس طرح سے ٹرپل طلاق ان کو دے دینا یا ان کی انہیریٹنس کی جب بات آتی ہے یا پولیگمی کی جب بات آتی ہے چار شادیوں کی جب بات آتی ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا فائدہ اٹھائے جا رہا ہے مسلم پرسنل لاو بول کر اور عورتیں اس میں سب سے زیادہ سفر ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے یو سی سی سب سے زیادہ بینیفٹ مسلمان عورتوں کو دے گا اور جو انہوں نے آواز یہ حلہ اٹھا رکھا ہے کہ صرف مسلم نہیں ایون ٹرائیبلز کو تکلیف ہوگی ایون ان کو تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہندووں کے ساتھ یہی کیا گیا سٹی کو abolish کیا گیا انہوں نے کچھ نہیں بولا کاسٹ سسٹم کو ہٹا دیا گیا انہوں نے کچھ نہیں بولا کاسٹ سسٹم آلاوڈ نہیں ہے ہماری ہاں اتنے آرٹیکل فٹین یہ ہو کیا بولتے کہ کاسٹ سسٹم is not is not acceptable آپ کسی کو on the basis of کاسٹ نوکری نہیں دیں گے یہ نہیں دیں گے وہ نہیں دیں گے یہ سب تو بہت پہلے ہی ہٹ چکا ہے ہندو کے ساتھ جو ریفارمز لانا تھا ہندوزم میں وہ تو already انہوں نے کئی سارے ریفارمز لانا رکھتے ہیں ہندو تو کچھ نہیں بولتے پارسی تو کچھ نہیں بولتے سیکھ تو کچھ نہیں بولتے بولتے ہیں سر مسلمان جی اور اسی حوالے سے آپ کے پرائم نیسٹر کی طرف سے recently ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی one nation one law یعنی کہ شاید وہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ہندو مسلم سیکھ ایسائی یا جین یا جتنی بھی کمیونٹیز رہتی ہیں انہیں ایک لا کے انڈر انہیں لے کر چلنا چاہتے ہیں شاید ان کی یہ سوچ اچھا recently ابھی یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ جو انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں فرانس کے ویزرٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی ہے بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہے وہ ویڈ کر رہے ہیں انڈیا پرائم نیسٹر کے فرانس آنے کا ان سے میٹنگ کرنے کا کیا وجہ ہے یو ایس جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بزنس مین سے ملتے ہیں فرانس جاتے ہیں تو وہاں کے بھی بزنس مین ہی ویڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ملے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نے موڈی جی نے پوری دنیا کے جو بزنس ٹائکون ہے ان کے اوپر کوئی جادو کر دیا اب آپ یہ ہی کہیں گے نا دیکھیں جس کنٹری کی پرس لیڑی بشرا بی بی ہے وہاں کے لوگ تو یہ ہی کہیں گے کہ یہ جادو تو نہ ہے لیکن 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 the fact is کہ it's not جادو تو نا I think it is popularity لیکن business ایسی چیز ہے branding پہ چلتی ہے تو اب دنیا میں سب سے بڑا brand ambassador تو پرائم منسٹر موڈی ہے اگر آپ ان کی followers دیکھ لے اگر آپ ان کی popularity دیکھ لے approval ریٹنگ دیکھ لے ان سے زیادہ popular تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو I think ki اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا by 2030 will be 5th سے I think 2nd یا 3rd position پہ آ جائے گی fastest growing economy 2030 میں چائنا کو بھی بیٹ کرتے گی as fastest growing economy in the world تو پیسہ ہے انڈیا کے پاس پیسہ ہے پاور ہے اور ایک progressive nation ہے ہر ایک country کے ساتھ کوئی نہ کوئی trade relation جمع کر رکھنا چاہتی ہے انڈیا یہ ساری چیزیں ہیں جس سے جو ہے لوگوں کو امیدیں جاکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ویسے I have not studied much about موڈی جی's France visit اور وہ وہاں کیوں جانا چاہ رہے کیونکہ اس وقت وہاں safe بھی نہیں ہے جانا آپ کو پتہ ہے محالات ایتے ہیں کہ literally anti-terrorist quads جو ہے وہ civilians کے ساتھ لڑ رہے ہیں راستوں پہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ 880 officers ڈائل ہوئے ہیں 5600 گاڑیاں جلا دی گئی ہیں 1 billion euros کا نقصان ہوا 1000 buildingوں کو جلا دیا گیا ہے اتنا نقصان ہوا ہے ایسی country میں literally what on country میں بتاؤں گی اس کو اب وہاں پر جانا اس وقت موڈی جی کا I am not sure اگر وہ ایک sensible move ہے بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی اچھا last میں ہم بات کریں گے اس time جو بارشوں کی وجہ سے موسم کی وجہ سے پاکستان میں جو situation ہے flood کے حوالے سے اگر بات کریں even انڈیا کی بھی کچھ states ایسی ہیں even انڈیا کا جو center ہے وہاں پہ جو اس time position ہے center میں کہ پانی کافی حد تک آ چکا ہے پانچ پانچ پور چھے چھے فیٹ تک پانی آ چکا ہے جبکہ پاکستان کی میڈیا میں خبر چلائی جا رہی ہے کہ انڈیا سازش کر کے پاکستان میں پانی بیج رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں flood آ سکتا ہے یعنی کہ پاکستان میں اگر flood آتا ہے اس کا ذمہ دار ہماری میڈیا خبروں کے مطابق ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ انڈیا ہوگا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گی جبکہ آپ کے اپنی تین سٹیٹ میں اس time جو پانی کے حوالے سے condition ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی کیا بتا ہے ہم اس میں بتانے والی کیا بات ہے لوگوں کو بچانے کا time ہے جو ہے اس میں پاکستان سڑ کے جو drainage سسٹم ہے یہ up to date نہیں ہے unfortunately لوگ جس طرح سے سفر ہو رہے ان کو یہ موقع ہے ان کی مدد کرنے کا بجائے اس کے مطلب کسی دیش کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی سازش ہے مطلب ہر چیز سازش کیسے ہو سکتی ہے اچھا فرانس نے آج پاکستانیوں کو ویزا دینے سے منا کر گیا یہ بھی ہماری سازش ہے آپ لوگوں کو جو remittances آتی ہیں اس میں اتنا نقصان ہوا ہے اس بار جتنا آپ کو اس میں چار بلین سے زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان گورنمنٹ کو اب یہ بولیے کہ یہ ہماری ہی سازش ہے ہر ایک چیز ہماری سازش ہے وہاں سے لڑکیاں بھاگ بھاگ یہاں آرہی ہیں لڑکوں سے شادی کریں یہ بھی ہماری سازش ہے یہ تھوڑی چلتا ہے آپ کو solutions ڈون بلیم شفٹنگ is a very easy way out اور کم سے کم عوام کو اتنی سنسیبل ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کے بلیم شفٹنگ میں ان کا جال سکتے آپ نے بولا solution کی طرف آنا چاہیے آپ کے خیال میں جو اس time پاکستان کی یوت کی سوچ ہے آپ بلکل ساتھ ہم سائے میں بیٹھی ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ کچھ چینج بھی ہو سکتا ہے کہ سوچ بدل سکتی ہے کیسے بدل سکتی ہے کہ سلوشن ہے ہے لیکن آپ لوگ کو ایگو اتنا ہے جب ہم مان گئے تھے آپ لوگ کو ہیلپ کرنا لیکن آپ نے ہیماریٹیرین ایٹ انڈیا سے لینے کے لئے لیے منع کر گیا دوائیاں لینے سے بنا کر تے انڈیا سے یہاں تک کہ اپنی ائر سکیس بھی نہیں کھولتے ہو کشمیریوں کو جانا پڑتا ہے کشمیری سے جو فلائٹ نہیں پڑتی ہمیں لمبی فلائٹ جانے کے لئے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جب افغانستان میں ہم لوگ ایڈ بھیجنا چاہتے تھے آٹا بھیجنا چاہتے تھے ہر چیز میں ہمیشہ ایگو سامنے آتا ہے ہم کیا کر سکتے پہلے تو ہیگو توڑنی کی ضرورت ہے دوسرا ہندیا میں ہندوز رہتے ہیں پاکستان کی ہندو ہیں ان کا خیال رکھنی کی ضرورت ہے ان کی رائٹس بڑھا دیجئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے ان کی بہو بیٹیوں پر بری نظر نہ ڈالیے یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ آپ آ گیا ہے کیونکہ اللہ نے بھی ایسی بہت ساری سیگنل آپ کو دیئے ہیں کہ آپ لوگ غلط جا رہے آپ کو یہ چیز اچھے سے پتا ہے اللہ نے بھی اس طرح کی کیونکہ جو دیوائن آنگر ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی سوچ میں بدلاؤ لانی کی ضرور ہے بس دیفینیٹلی جب تک ہم سوچ میں بدلاؤ نہیں لا سکیں گے اور یہ دیکھیں ایزے انڈین اگر وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی اور آج بھی وہ یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہم ریڈی ہیں ہیلپ کرنے کے لئے لیکن آپ اپنی ایگو کو یا اپنی سوچ کو پوزیٹیو کریں جبکہ وہ کنٹری جو دنیا کا پانچھوں بڑا اکانومی کے حالے سے کنٹری ہے آنے والے ٹائم میں تیسرا ہونے والا ہے اور فرانس یو ایس یا اس طریقے سے جتنے بھی رشیہ کی اگر بات کریں ان کے ساتھ وہ پارٹنر شیپ میں ہے بزنس پارٹنر ہے تو وہ آج بھی ہماری ہیلپ کرنے کے لئے ٹریڈ کرنے کے لئے ریڈی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں کہ ہماری آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی ہے اور شاید یانا جی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ ہی سیچویشن رہی تو ایک ٹائم آئے گا جب انڈیان ڈیریکٹ کہیں گے اور ہم شاید یہ کہتے نظر آئے ہمیں ہیلپ چاہیے ہمیں ٹریڈ چاہیے ہمیں ریلیشن بہتر کرنا ہے لیکن انڈیا کی طرف سے آواز آئے ہے یا آپ سوچیں برازیل کے ساتھ ہمارے پلسس بیل برازیل کہاں پر تو مطلب آپ کوئی بھی کنٹری اٹھا لیجئے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہماری ڈیل چل رہی ہے یا تو میک انڈیا ڈیل چل رہی ہے یا تو کوئی نہ کوئی ٹریڈ ڈیل چل رہی تو